بڑے پردے کی بڑی ادھاکارہ اور کامیاب حردکارہ شمیم آرہ کو مداؤں سے بچھڑے سات برس بیٹھ گئے ادھاکارہ شمیم آرہ 22 مارچ 1938 کو بارتی شہر علیکار میں پیدا ہوئی تقسیم ہند کے بعد کراچی میں سکونت اختیار کر لی شمیم آرہ نے نجم نکوی کی فلم کمواری بیوہ سے ادھاکاری کا سفر ہیرو کیا جس میں انہیں خاص کامیابی تو نہیں ملی لیکن فلم بینوں کو ان کا معصومانہ انداز بیام بہت پسند آیا تام 1960 میں فلم سہیلی نے ان کا نصیب کھول دیا 1962 میں فلم قیدی میں فیلز کی غزل مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ شمیم آرہ پر فلمائی گئی یہ فلم سپر ہٹ رہی اور ادھاکاروں کو شورت کی بلندوں پر پہنچا دیا اسی سال ان کی فلمیں آنچل محبوب میرکیا قصور اور انقلاب بھی کامیاب ٹھہریں پاکستانی ادھاکار علی خان نے بالی وڈ کی سپر سٹار ادھاکارہ کاجول کے ساتھ بارتی ویب سیریز میں رومانوی مناظر شورت کروانے پر ردعمل دیا ہے کاجول اور علی خان کی ویب سیریز دی ٹرائیڈ رومان بارس چودہ جولائی کو بھارت میں آن لائن ریلیز کی گئی سیریز میں بوسو گنار کے مناظر سے متعلق علی خان اس سے قبل ایک پورڈ کاسٹ میں تذکرہ کر چکے ہیں علی خان نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ مناظر ہوتل میں شوٹ کروائے تھے اور اس وقت اجد دیبگن شوٹنگ سیلپ اور موجود نہیں تھے علی خان نے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار کاجول کے ساتھ اس قسم کے سین شوٹ کروائے میں نے اور کاجول نے شوٹنگ کے دوران اٹھالیس دن ایک ساتھ گزارے ہماری شوٹنگ چونوے دن میں ختم ہونی تھی جسے اٹھالیس دنوں میں مقامل کیا گیا اور بوسو گنار کے مناظر کو آخری دن ریکارڈ کیا گیا پاکستانی فلم انڈسٹری کے معروف ادھکار اور ڈائریکٹر شمہون عباسی کار حادثے میں زخمی ہو گئے فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر جاری کیے گئے ایک پیغام میں معروف ادھکار نے بتایا کہ آج ایک بڑے حادثے میں بچ گیا لیکن دان ٹوٹ گیا اور بہت خون نکلا شمہون عباسی نے اپنے پیغام میں مزیدی لکھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں صرف دعاوں کی ضرورت ہے ادھکار کے پیغام کے بعد ان کے مدعوں کے جانب سے نیک تمنعوں کا اظہار کیا گیا ہے